ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کے آدمی تھے ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کے آدمی تھے جو پہلے بہت ریلیجیس نہیں تھا اور آپ ویسی زندگی جی رہے تھے جس طرح آپ کے باقی فیملی ممبرز جی رہے ہیں اور پھر کچھ ایسا ہوا آپ کی زندگی میں کہ آپ نے سوچا ہے یار پتا کیا ہے میں اس ہدایت کو سنجیدگی سے لوں گا مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا ہے ہو سکتا ہے آپ نے کوئی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھی ہو تو ایسا ہوا یا آپ نے کوئی خطبہ اٹنڈ کیا ہو جیسے بھی ہوا لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے اور جب یہ اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کریں گے نا تو سب سے پہلے لوگ جو آپ نے چینج دیکھیں گے نا وہ آپ کے خود کی فیملی ہوگی وہ نوٹس کریں گے کہ بھائی آپ پہلے جیسے نہیں رہے آپ نہ پہلے کی طرح بولتے ہو نہ پہلے کی طرح بیہیو کرتے ہو نہ پہلے کی طرح بیسے گھومتے ہو اور ایون کہ آپ کے تو اب وہ دوست بھی نہیں رہے جب آپ اللہ کے راستی کی طرف آتے ہو نا تو اقین انہ آپ اپنے کچھ دوست جو ہے وہ کھو دیتے ہو کیونکہ آپ کے وہ جو دوست تھے وہ کچھ کافی بوری چیزیں کیا کرتے تھے اور اب آپ کو باتا لگیا تو اب آپ نہیں کریں گے وہ سو آپ کی فرنڈز جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ایون آپ کی فیملی بھی کہتی ہے یار تمہارا رویہ عجیب سا ہو رہا ہے کچھ تو کہیں گے کہ یار یہ تمہارے چہرے پہ کیا ہے تم شیف کرنا بھول گیا ہو ہو گیا گیا تمہیں اور اگر کئی لڑکی ہجاب کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کی فیملی شوق میں ہو جاتی ہے اور یہ ایک مسلمان فیملی میں بات کر رہا ہوں تم شادی پہ اس طرح بن کر جاؤ گی میں نہیں بیٹھوں گا تمہارے ست گاڑی میں تمہیں کہا لگتا ہم کون ہیں ایک دم تم جو ہے بہت بڑے اسلام کے جو ہے وہ سفیر بن گیا ہو کس نے مرنے سے پہلے تمہیں شیخ بنا دیا ہے کہ اچانک سے ہم تمہیں دیکھیں کہ بہت بڑا جی متقی آدمی ہے یاد ہے تم پیشے سال کس طرح کے تھے یعنی اب جب اچھا تم جا کے نماز بڑھو گے یار یار پلیز یار مجھے پتا ہے یار تم کیسے ہو ٹھیک ہے نا نہ کہ صرف آپ اپنے دوستوں کو کھوتے ہیں بلکہ آپ کی خود کی فیملی آپ سے اس طرح کا بہیوئر کرتی ہے کہ آپ وہ برداشت نہیں کر پاتے اور ہر ٹائم باتیں ہر ٹائم تنقید کوئی بھی ان کو چانس ملتا ہے وہ آپ کو باتیں سنائیں گے وہ کچھ نہ کچھ کہیں گے آپ کی داڑی کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہیں گے آپ کی نماز کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہیں گے آپ کے دینی لیکچرز کو اٹینڈ کرنے کے بارے میں وہ کچھ نہ کچھ کہیں گے اگر آپ نے اپنے بچوں کو اسلامیک سکول میں داخل کروایا تو اور اگر وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں عشاء کی نماز پر فجر کی نماز پر جاتے ہوئے تو وہ کچھ نہ کچھ کہیں گے ضرور اور وہ جو باتیں ہیں نا یار سبحان اللہ وہ تکلیف دیتی ہیں وہ واقعی میں تکلیف دیتی ہیں اور یہ ہوتا ہے ہمارے نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ان کی فیملی کہتی ہے کہ تم یہ نہ کرو مسجد میں مت جاؤ تم اپنا وقت ضائعات کرو یقین مانی میں ایسی کہانی بھی جانتا ہوں جہاں پہ فادر کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اس کا بچہ جو ہے وہ کلاس کے دوران نماز پڑھنے جا رہا ہے کیونکہ اس کی جو کلاسز ہیں وہ دو تین گھنٹوں کی ہیں اور کلاس کے درمیان وہ زہر پڑھنے کے لئے مسجد میں جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کے پڑھتا ہے بجائے لائبریری کی کیونکہ لائبریری میں بہت سارا فتنہ ہے تو زیادہ بہتر نہیں کہ بندہ نماز پڑھے اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے تھوڑا سا پڑھ لے وہ باپ کو پتہ لگ گیا بیٹا تم انتہا پسند ہوتے جا رہے ہو اور انتہا پسندی کیا ہے فادر کے ذہن میں کہ بیٹا جو ہے وہ زہر کی نماز مسجد میں پڑھنے جا رہے ہیں سبحان اللہ یہ انتہا پسندی ہے ان کے لئے اور یہ باتیں میں مسلمان خاندانوں کی بتا رہا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ نون مسلم جو ہے وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کیا آپ نے دیکھے کہ مسلمان خاندان کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ میں ایسی پرسنل سیچویشن کے بارے میں جانتا ہوں جہاں پہ والدین کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے کالج کی فیز ہی نہیں بھریں گے ہم تمہارا رشتہ ہی نہیں دھونڈیں گے یہاں تک کہ تم اس حجاب کو اتار دو اپنے پر سے سمجھا رہی ہے ہم تمہیں اپنی بیٹی نہیں مانیں گے جب تک تم یہ پردہ وغیرہ اتارتی نہیں ہو اور یہ ماں کہہ رہی ہوتی ہے اور مذہبی باتیں کیا ہے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ آپ کو خود ہی لگنے لگ جاتا ہے کہ میں غلط ہوں وہ کہیں گے کس طرح کی بیٹی ہو تم تم اپنے والدین کو شرمندہ کر رہی ہو ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اتنے بھی مسلمان نہیں ہیں اس طرح کی چیزیں ہم اپنی فیملی میں نہیں کرتے سمجھا رہی ہے وہ کوئی مذہبی اور مدرسہ کے لوگ ہوتے ہیں یہ سب کچھ یہاں نہیں چلتا ان مذہبی لوگوں کی طرح نہیں بنو اگر آپ کو کوئی اپنے دادا پر دادا کی تصویر مل جائے نا گھر میں کوئی پرانے زمانے کی تو آپ دیکھیں گے کہ جناب آپ کے دادا کی سبحانہ اللہ یہ لمبی داڑی اور آپ اپنی جو دادی ہیں ان کی تو پیچر ہی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ انہوں نے نقاب لیا ہوئے تو اب بتائیں کہ اصل میں فیملی کے ساتھ ٹرو کون ہے اور اصل میں فیملی کے لئے امبیرسمنٹ کون ہے اور آپ ہیں وہ جو اس سارے کے درمیان جو ہے وہ آئے میں ہیں اور مذہب کی بار پتہ کیا ہے اگر آپ کو کوئی آکم نون مسلم یہ کہتا ہے نا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو تو آپ پتہ کیا کہتا گی اچھا بلکہ میں تو اور زیادہ پختہ ہو جاؤں گا اب دین پہ آپ تو بقیدہ زیادہ جوش پکڑ جائیں گے اگر کوئی اسلام کو دشمن آپ کو کہے کہ جناب تمہارا یہ ٹھیک نہیں ہے تمہیں اس کو چھوڑ دو تو آپ میں تو بقیدہ اور آگ لگ جائے گی کیونکہ ہم آگ بگولہ ہو جاتے ہیں جب کچھ ہوتا ہے اور جب ہماری مذہب کے وقار پر سوال اٹھائے جاتے ہیں تو چاہے اس غصے کی کوئی سنس بنتی ہو یا نہ سنس بنتی ہو اور جب آپ کی خود کی فیملی آگے کہتی ہے دیکھو یار ہم تم سے پیار کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ تم اس طرح کی بن جاؤ یہ ان لوگوں کا طریق ہے جو کالیج میں فیل ہو جاتے ہیں جن کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا جن کی لائف جو ہے جو بدقسمت لوگ ہوتے ہیں بتائے کہ تمہیں کچھ پٹیاں پڑھا رہا ہے تمہیں چاہیے کہ تم اس کی صحبت سے باہر نکلو سو اصل میں وہ ہیں جو آپ کو دور کر رہے ہیں تو آپ اس سے کیسے ڈیل کریں گے اور سب سے غلط رسپانس اس پریشر کا ہے غصہ کرنا اور مزید بہت ہے کہ یہ سب سے کومن رسپانس بھی ہے آپ کے والد آپ کو آپ کی درڑی کے اوپر کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ نوجوان خون ہیں تو آپ آگے سے کہتے ہیں اچھا یہ سنت ہے آپ ثقافت کی پیروی کر رہے ہیں میں سنت کی پیروی کر رہا ہوں آپ نہیں مجھے بتائیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور آپ دروازہ ان کی موہ پر بار دیتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہتے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جس طرح سے بات کریں یہ تو صرف آپ کی درڑی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی والد نے ان کو کیا کہا تھا جا کر بتوں کو سجدہ کرو بیٹا تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تحمل چھوڑا تھا کیا ابراہیم علیہ السلام غصے ہوئے تھے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے برطاو کریں چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں مسلمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور اگر وہ تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ میرے ساتھ اس کو شریک بناو جس کو تم نہیں جانتے تو ان کا کہنا نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ ان کا کہنا ماننا الگ چیز ہے ان کا احترام کرنا الگ چیز ہے